اسلام علیکم ناظرین سکین کو کس طرح کے ترو تازہ رکھیں بہتر رکھیں طاقتور رکھیں اور فریش رکھیں کس طرح کے سکین سکین کے اور سکین ہے کیا سب سے پہلے سکین کیا ہے ہمارے جلد جو ہے جلد جلد امراض اور جلد کو کیسے فریش رکھا جا سکے جلد کو کتنا ترو تازہ رکھا جا سکے تو آج اس پہ بات کریں گے آج آج ساتھ ساتھ ہمیں کال بھی کریں گے اور آپ بھی رائی دیں گے کہ سکین بیزیز اور سکین کے پرابلمز خاص پرابلمز ہم اس پہ بات کریں گے ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی پرابلم خدا نہ کرتا آپ کو لاحق ہو یا کوئی بھی اگر آپ کی ارگردنے لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو کس طرح طریقہ علاج کیا ہے لوگ کروڑوں پیسے علاقوں پیسے خرچ کرتا ہے سکین کو فریش رکھنے کے لیے ترو تازگی کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے دنیا کو یعنی بالکل سکین کو فریش رکھنے کے لیے بہت سے لوگ بہت احتیاطی تدابر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی سکین فریش نہیں رہتے ہیں ڈیلنس ہوتے ہیں عجیب سے سکین ہو جاتے ہیں یا ڈیزیز بن جاتے ہیں دانے بن جاتے ہیں یا سپورٹس بن جاتے ہیں بلیک سپورٹس بن جاتے ہیں براؤن سپورٹس بن جاتے ہیں سکین کے بہت سارے پرابرمز ہیں دو ہزار سے زیادہ ڈیزیز ہے سکین کے دو ہزار سے تقریباً دو ہزار ڈیزیز سکین کا بتایا جا رہا ہے کہ سکین کے دو ہزار ڈیزیز ہے تو سکین کیا ہے اور سکین کیسی کام کرتے ہیں ہمارے یعنی ہمارے جو جلد ہے جلد ہمارے کیسے کام کرتے ہیں یہ اس پہ بات کریں گے اور سب سے پہلے سکین آپ کی پیکنگ میٹیریل جو بوڑی کی ہے وہ سکین نے آہاتک کیے ہیں اور یہ ایک پیکنگ میٹیریل ہے جو آپ کی بوڑی کو انہوں نے پیک کیا ہوا ہے اور وہ اس کو برقرار رکھتا ہے ہر جس سے محفوظ رکھتے ہیں نہ تنہا کہ وہ انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے انہوں نے اپنے دنیا کو برقرار رکھنا ہے بہتر رکھنا ہے بلکہ یہ آپ کی پوری بوڑی کا خیال رکھتے ہیں سکین اتنی ضروری چیز ہے کہ یہ آپ کی بوڑی کو برقرار رکھتے ہیں ہر چیز سے بچاتے ہیں ماحول کے مزیرہ سرات سے جراسیم سے ڈیزیز سے بہت سے چیزوں سے آئیسے وائرس سے اور بہت سے مسئبتوں سے انسان کو نجات تلانے کے کوشش کرتے ہیں سکین ہے جو کہ لڑ دے رہتے ہیں آپ کی سکین دن میں کئی کئی لاکھ کی کئی ملین جو سلز ہے کئی ملین سلز تو ہے کئی کئی ملین ہوں گیا تھیں سلز ہے جو کہ آپ کے روز آنا کے حساب سے وہ مرتے رہتے ہیں کئی ملین سلز ہے ہاں ہاں کئی ملین سلز ہے جو کہ مرتے ہیں اور نئے سلز بنتے ہیں یہ مردہ سلز جو ہے یہ نکل جاتے ہیں اور سلز اس کے جگہ لیتے ہیں بنتے پر بنتے رہتے ہیں اور یعنی آپ کی تقریباً آئی تینک روز آنا کے ملین کئی ملین جو سلز ہے وہ مر جاتے ہیں اس کی جگہ نئے چیز یعنی اتنی مردے کئی ملین مردے آپ سے ہوتے ہیں روز آنا کے حساب سے تو آپ بتائیں کہ کئی ملین مردے ہمارے سکن سے نکلتے ہیں اور نئے چیزیں جنم لیتے ہیں نئے سلز نئے دنیایں نئے نئے زندگیاں جنم لیتے ہیں اور سکن کو برکر آ رکھتے ہیں اور اس کی جگہ لے لیتے ہیں یہ کیسی ستائیس دن میں آپ کی چملہ چینج ہو جاتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی رکشندہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں بہت شکریہ آج میرا موضوع ہے سکن ڈیزیس اور سکن پرابلمز سکن پرابلمز کے کوئی ٹپ ہے آپ کی پاس کوئی ایسا کچھ ہے جو آپ ہمیں بتا سکے کہ سکن ڈیزیس کیون سا طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں سکن ڈیزیس اچھا تو آمند آگے میں سنگ دوتے ہیں تو اس میں تو کوئی ٹوٹی گرسی ہوتی ہیں وہ تو پوری طرح نہیں چاہتی ہیں سی 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 لیکن خون شاہ جو کہ گریلو ٹوٹ کو سلسلی پوری طرح نہیں ہوتی سی جی جی اچھا گریلو ٹوٹ کو کوئی ٹوٹکا بتا دے سکن فریش رکھنے کے لیے ترو تازہ کیلئے سکون کے لئے اچھا جے گلیسرین لیمون آر کے گلاب یہ سکن کے لئے اچھے ماشاءاللہ بڑے اچھی آپ نے تو بتا دی اچھا آپ نے خدا ازمائے یہ اچھا اچھا تو یہ اس کو مکس کر کے اور پھر اس کو لگائیں جائے دن میں ایک بار لگانے پڑتے ہیں یا کٹنے بار لگانے پڑتے ہیں سونے سے پہلے پھر صبح دولے نا اچھا اچھا بہت اچھا بہت زبردست اور کیا کہنا چاہتی ہیں اور میں اچھا بس آپ کی جو آپ نبض کروا رہے ہیں اس کی بہت حالیت کرنا چاہتی ہیں اچھا آپ سے ونٹو فور کیا ہے اچھا جو بہت اچھا ابھی مجھے بہت حالیت ہوئے لیکن مجھے اتنا قائدہ ہو رہا ہے تو میں دیکھنا خوش ہوں بہت اچھا بہت اچھا اب میں آنگے بھی اپنے چھوٹ پاکھا دے کہ مجھے آنگے بھی کبھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت زبردست تو آپ نے کیا محسوس کی آپ کی سکن میں کچھ آیا ہے کچھ سکن کو فریشنس ملا ہے بہت 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 سکن بھی مجھے ماشاءاللہ مجھے ناغب ہی نہیں ہو آپ سے جو یہ انیت جو بھئی ہے بیوٹی آب کہہ لیں وہ بہت بڑھ لی ہے مجھے زد سے خوشی اور جو میرا جو ایلیہ کھتم ہو گیا ہے کسٹ کا اچھا اچھا یعنی آپ مطلب ہے کہ اندر کے سٹرس اور جو ٹینشن ڈپریشن جو فرمیا انسائٹی جو ہے ایسے چیزیں جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی سکن فریش ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ نیند بھی پورا پر نہیں لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سکن پر اثرات ہوتی ہے تو سمدہ بڑے اچھے نیند لانے کے بھی اچھے ایک طریقہ ہے اچھے اچھے ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ آپ کو بہت سارے خوشیات دے بہت سارے اور سارے علم اتا فرمائیں آمین آمین اللہ آپ کو بھی نمی زندگی تو ارسے سے تعدادہ کریں کہ آپ اسی طرح یہ سارا کام کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے میرے حضر میں وہ پی ایڈی ڈاکٹر ہیں اور جب میں بیٹا ہوں وہ ابھی بھی ہم سا بہت چاکتا ہے اچھا ماشاءاللہ جب آپ کا بتا لگا میں نے تھی یہ تنہوں داکٹر ہے تو میں تنہوں کچھ کروں صحیح صحیح اچھا ہاں آپ بھی ڈاکٹر بن گئی اور جب میں تو اسی جلدی ان سے بن گئی اور اس کی وہ اچھے ان سے سامنے آنے لگ گئے اچھا 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 پہلے آپ ڈاکٹر نہیں ڈیس کا مطلب ہے آپ بھی ڈاکٹر ہو گئے تو آپ ایک ڈاکٹر ہے آپ تو ان کا بھی ڈاکٹر کریں گے صحیح 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 اچھا پہلے آپ کی کوئی اچھا دیں گے بلکل انشاءاللہ بلکل آپ کرلے اور اگر نہیں وہ تو اگر لیول سے ہوتی ہے نا آگی لیول ہے اس لئے کہ بہت سے کوئی نیا بیجیس سے کیور ہو جاتی ہے بلکل بلکل آپ سٹارٹ کریں آپ اس کے ہیلنگ سٹارٹ کریں لازمی سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ڈیلی آپ کر لیں ایک بار کریں دو بار آپ ہیلنگ دیں بس وہ پانی کو انرجائز کر کے دیں فریش رہتے ہیں پر وہ تازہ رہتے ہیں باقی اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے آپ ہمیں دوسری نمبر پر کال کریں آپ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کریں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں بہت شکریہ اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں اور طاقتیں دیں اور میں لاہور میں بھی استفار ہوں آپ لوگ اگر آنا چاہتے تو لاہور میں بھی کر سکتے بلکل لاہور پنڈی ہمارے ہم آئیں گے راہور پنڈی جو ہے نا تیس ایپریل کو آئیں گے انشاءاللہ 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 تیس ایپریل کو وہی پہ انشاءاللہ اب ہم اس پیسے اٹل میں ٹھیک ہے بلکل آپ کا فرض بنتے ہیں بلکل اگر دوسروں کو کوئی پرابلم ہے اور یہ چیز اچھا ہے کسی کی بلیئے بھی ایک آگاہی بھی ہے اپنے سے کہ اللہ تعالی نے انساءاللہ بلکل ایم اچھا کے لیے ہم نے حفظ کو کہا ہے وہ راضی ہوتے اس کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا آپ نے ایچ ایم ایف نہیں کیا میں نے تو بیٹی سو لیولی کیا ہے تو بس انشاءاللہ اس طفعہ آپ ضرور کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ جی جی اس بات ہو رہے تھے ستائیس دن بعد ہماری سکن چینج ہو جاتے ہیں یعنی مردہ سے نکل جاتے ہیں جو موٹا سا چمڑا بن جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں روز بروز یعنی یہ نکلتے ہیں اگر یہ جامع ہوتے رہے ہیں تو یہ سام کے جو وہ ایک سال بعد جو ہے چمڑا نکلتے ہیں اس سے کوئی گنہ زیادہ پورا ایک انچ بن سکتے ہیں آپ کی چمڑا ایک انچ موٹا چمڑا یا ایک انچ سے بھی زیادہ شاید موٹے چمڑا بن جائے انسان کے تو جو سلز مرتے ہیں اگر نہیں گرتے ہیں ہم نہ آتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں اگر کبھی نہیں بھی نہ آتے ہیں تو بھی گر جاتے ہیں تو اس وجہ سے سکین آپ کے بہت ضروری چیز ہے پیکنگ میٹیریل آپ کی بوڑی کے پیکنگ میٹیریل ہے آپ کی بوڑی کے پیکنگ میٹیریل ہے سکین اور سکین بہت زبردست دفاع دیفنس کرتا ہے آپ کی دنیا اس کے آپ کی بوڑی کے محافظ ہے یہ تو اس کے ہم بتا رہے تھے کہ اس کے تین لہر ہوتے ہیں اس میں کون سی لہر تھے ہیں ایپیڈرمس دیرمس اور سبکوٹینیس ایپیڈرمس جو سکین کا ایک پہلا لہر ہے یہ چینج ہوتا رہتے ہیں اس میں سے بڑی مردہ سلز بنتے ہی ہیں اور نئے سلز بنتے ہی ہیں اور اور ہو جاتے ہیں اس میں بہت سے بیماریاں بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ لڑتے ہیں بہت زیادہ انتہائی زیادہ یہی لڑتے ہیں ایپیڈرمس جو ہے یہ لڑتے ہیں باہر کے دنیا کے ساتھ ماحول کے ساتھ کائنات کے ساتھ لڑتا ہے پورا کائنات کے ساتھ یہ لڑتا ہے کیونکہ لڑنے کا یہ وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ سکین ہے یہ بس یہ جو سپیس بنتے ہیں یہ پورے کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ سپیس اور یہ جلد جو ہے آپ کا پورے کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے ہر چیز آپ کی دنیا اس زمین کے ساتھ کنیکٹ ہے یہی آپ کو منٹین رکھتا ہے آپ کی بورڈ اینر بورڈی کو آپ کے دنیا کو پرقرار رکھتا ہے اور یہی ڈرمس اور سابکوٹونیس اس کا بھی خیال رکھتا ہے اس کا بھی محافظ ہے یہ پھر آتے ہیں اس میں بہت سے ڈیزیز بنتا ہے برحال اس پہ بعد میں بات کریں گے کونسے ڈیزیز اور کیسے اس پہ بعد میں بات کریں گے اور ابھی ہم تھوڑا سا اور جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرمس کی کیا ہے وہ وہ بھی ایک لیئر ہے دوسرا لیئر ہے جو ایپیڈرمس کی طرح ہیں لیکن یہ لہر تھوڑا مختلف سے دوسری اس پہ بات کریں گے اور سب سے پہلے کیونکہ سکن ہم نہیں جاننا بڑی زوری سکن ڈیزیز اور سکن جاننا پہلے جان کے پھر اس کا علاج ڈیزیز بیان کریں گے ڈیزیز کا علاج کیسے کیا جائیں ایک آل ہورٹ پہ ہیں اس کے بعد اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم جی کون بات کریں گے کہاں سے جی جی کہنا میں ریحانہ رحمانہ ماشاءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں رحمانہ آج کی پوگرام میں میں آپ کی بیان میں آپ کا شکر آپ کی شکر آپ کا شکریہ بات کرنا چاہتی ہوں میں نے آپ کیسے کلاسز دیئے جی رحمانہ رحمانہ آج میرا موضوع ہے سکن ڈیزیز جلدی امراض اور سکن پرابلم سکن کیا ہے جلد کیا ہے میرا یہ بیان آج ہے کیا اس سکن ڈیزیز کا علاج اور سکن کو فریش رکھنے کا کونسا کو ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ وہ اپنی سکن کو فریش رکھے ترو تازہ رکھے بیماریوں سے بچا سکے بہت سے بیماریوں سے بہت سے کرونک بزنس سے بچ سکے ہمارے سکن وہ کونسا طریقہ ہے یہ تب 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 اتنی آجتی ہے ہمارے دونی خوشی اچھا ماشاءاللہ تب تک ہم اندر کا خوشی ہوں گے ہماری سکن مجھائی دیں گی ماشاءاللہ تو چلو اندر انہیں خوشی کا کوئی بتا دو کس جس سے ہوتی گی ہم دوسروں کو خوشی جب دیتے ہیں ہم اندر سے خوشی ملتی ہے اچھا ماشاءاللہ